بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصل على رسوله الكریم اما بعد کسی نے سوال پوچھا ہے کہ جب سے وٹس اپ ایمیل اور دوسرے الیکٹرونک ذرائع وجود میں آئے ہیں خط لکھنے کا رواج بہت ہی کم ہو گیا ہے مگر بعض حضرات اس کا احتمام کرتے ہیں کہ پہلے سلام لکھتے ہیں پھر اپنا پیغام تو جس شخص کو پیغام دیا گیا ہے کیا اس پر اسلام کا جواب دینا لازم ہے اور اگر واجب ہے تو کیا صرف زبان سے جواب دے دینا کافی ہے یا ایمیل کے ذریعے سے جواب دینا لازم ہے تو اس کا جواب سنیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دینے کا حکم فرمایا ہے اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے کہ زبانی سلام کرنے والے ہی کا جواب دیا جائے بہت سی مرتبہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ جو زبان سے سلام کرتے ہیں تو اس کا جواب دیا جائے لیکن اس میں یہ کوئی تخصیص نہیں بلکہ خط کے جواب میں سلام کے جواب لکھنے کا بھی علماء اور مشایخ کا معمول رہا ہے اس لئے اگر ان جدید ذرائعے سے اس نیو نئے ٹیکنولوجی سے کسی کا سلام پہنچے تو ان کا جواب دینا بھی ضروری ہے البتہ تحریری طور پر لیک کر یا آواز کے ذریعے ہی جواب دینا ضروری نہیں البتہ زبان سے گائبانہ طور پر سلام کا جواب دے دے تو یہ بھی کافی ہے البتہ اگر تحریری جواب دے دیا جائے کیونکہ کسی نے سلام بیجا ہے وٹس اپ کے اوپر تو اسی تحریری طور پر ہی اسی وٹس اپ کے اوپر اس کو جواب دے دیا جائے تو یہ بہتر ہے کیونکہ جب سلام کرنے والا جواب دینے والے کے جواب سے واقف ہو جاتا ہے تو محبت بڑھتی ہے اور انس میں اضافہ ہوتا ہے اور اگر جواب نہ دیا جائے تو بعض دفعہ بدگمانی کا سبب بنتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین